نمسکار بہت بہت سواغت آپ سبھی کا سوہ شہر سوہ خبر میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ تو چلیے فٹا فٹ خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلی خبر نالندہ سے ہے جہاں پتھکار کے پیٹے کی نرمم حتیہ کو لے کر بیجے پی نیتا نتیانند رائے نے بیان دیا ہے انہوں نے گھٹا کو کافی دکھت بتاتے ہوئے کہا کہ جو بھی دوشی ہوں گے انہیں بخشا نہیں جائے آر جی ڈی سانساد منو جہاں نے دکھ جتاتے ہوئے کہا کہ بیہار میں سوشاسر ختم ہو چکا ہے چنانپ پرچار کے سلسلے میں بھاگے کو پہنچے منو جہاں نے کہا کہ سوبے میں اب پتھکار اور ان کا پریوار کی سرکشت نہیں ہے جی ڈیو مہاستشیف کیسی تیاغی نے کہا ہے کہ سرکار پتھکاروں کی سرکشت کو لے کر گمہیر ہے انہوں نے کہا کہ ہر نوت میں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ بہت افسوس جنت ہے سنگ وچارک اور راجس سواسانسا راکیش سنہا نے نالندہ میں پتھکار کے بیٹے کے ہتیاں ماملے پر کہا کہ سرکار ماملے کی جانچ پر جھٹی ہے پتھکاروں کی سرکشت پراتمکتہ ہے مہا گٹھ بندن کی ڈگر نہیں ہے آسان اب مدھونی سے شکیت احمد نے کلا مورچہ چناو لڑنے کا کیا اعلان کل بھریں گے پرچا حاجیپور سے LJP امیدوار پشوپتی کبار پارس نے نامانکن کر دیا ہے پشوپتی پارس نے حاجیپور لوگصبہ کشیدر سے نامانکن کی اس دوران رامویلاز پاسوان اور چراخ پاسوان بھی موجود رہے رامچندر پاسوان بھی پشوپتی پارس کے نامانکن میں شامل ہوئے پشوپتی کبار پارس پہلی بار حاجیپور لوگصبہ سے امیدوار چھپرا میں سارن لوگ سبا سے بی جفی سے راجی فرطاب روڈی نے اپنا نامانکن بھرا ایسگیم ارنکمار سہد نرباچی فضا دکاری کے کاریالے میں یہ نامانکن بھرا گیا بے گو سرائے سے چناؤ لڑ رہے کے اندریہ منتری گررال سن نے عمر عبداللہ اور اے آئی یو ڈی ایف کے بدرودین اجمل کے بیان پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا وہ پاکستان اور تنگبادیوں کی بھاشا بول رہے ہیں موتیہاری میں راجہ سوا سانسط اکھلیش پرساد سنگھ کے وار پر بیجے پر ویدھائے کو سچیندر پرساد نے پر اٹھوار کیا کہا کہ پوروی چمپارن کے لوگوں کے ساتھ اکھلیش سنگھ کی دھوکہ دھڑی کا خلاصہ پوری ساکشے کے ساتھ 23 اپریل کو میڈیا کے سامنے کیا جائے گا فاربزگنج کے بھرگامہ پرکھنڈ کے چرہیہ پنچائت کے لوگوں نے ووٹ بحشکار کرنے کا اعلان کیا ہے گرامین گاؤں میں جر جر سڑک کے ساتھ بنیادی صوبیدھاؤں کے ابحاؤں ہونے سے ناراض جیڈیو پروبکتہ راجیو رنجن نے مدھے پورا سے آر جیڈیو پرتیاشی شردیادو پر راجنیتی کھملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ شردیادو کی راجنیتی دھار کمزور ہوئی ہے اور انہوں نے پریوارواد اور پشتہ چار کے سامنے گھٹنے ٹیک کی ہیں ڈور ٹو ڈور کیمپین چلانے میں یقین کرنے والے کنہیہ کمار نے بیگو سلائے کے کئی گاؤں کا دورہ کیا اس موقع پر کنہیہ کمار کی نشانے پر پردھان ملتری موڈی اور بی جی پی کی سرکار لیں متیہاری میں کانگریس چنانو ابھیان سمیتی کے پردیش ادھیاکش اکلیش سنگھ اور کیندری اکریشی منتری رادہ مہن سنگھ میدان میں ہے اس بیچ اکھلیش نے دعویٰ کیا ہے کہ 23 اپریل کو رادہ مہن سنگھ کی کارگوزاریوں کی پول کھولیں کانگریس کے پردیش چنانو ابھیان سمیتی کے ادھیاکش اور راجی سبا سدس سے اکھلیش پرسات سنگھ کے وار پر بی جی پی بدائر سچیند پرسات سنگھ نے پر اٹھوار کیا انہوں نے کہا تھا کہ وہ 23 اپریل کو کیندری اکریشی منتری سہے اینڈی اے پرتیاشی رادہ مہن سنگھ کے گورک دھندے کا پردہ فاش کریں لڑائی دیش پریمی اور بکاس پریمی پردھان منتری مریندر موڈی کے نام پر بیتیا میں گرامیر بکاس منتری شرون کمار نرکٹیا گنج کے شبم ہوتیل میں کارکرتہ سمیرن میں شامل ہوئے اور 2019 میں اینڈی اے کے ایک ایک پرتیاشی کو جتا کر موڈی کو دوبارہ پی ایم منانے کی اپیل کی بیتیا کے والمی کی نگر لوگ سبا سے 37 ستی شندر دوبے نے نردلیا چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے نرکٹیا گنج کے بودھی ٹی سٹال میں ٹی ہوتل میں کارکرتہ سمیرن کے ساتھ چناب لڑنے کا انہوں نے اعلان کیا منگیر میں 11 اپریل سے لاپتہ ساتھوی کی چھاترہ کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ پولس کوئی مدد نہیں کر رہی ہے پتنا سٹی کے چوک شکار پرستیت رامیشور داس پننہ لال محبت دیالے میں نام آنکند میں نام پر زیادہ وصولی سے ناراض چھاترہوں نے ہنگامہ کیا غصائے چھاتروں نے اس دوران گروہ گوبند سنگھ مارک کو جام کر دیا گھٹنا کے جانکاری ملنے کے بعد پولس موقع پر پہنچی اور چھاترہوں کو سمجھانے کا پریاز کر رہی ہے وہیں کالیج کے پرنسپل نے بڑھی ہوئی فیس کو سہی ٹھہرایا ہے سہرسام میں بجلی ویبھاگ میں کانٹریکٹ پر کاریرت لائنمن کی کرنٹ لگنے سے موت ہوگئے برطب کی پہچان بجلی ساہ کے روپے ہوئی ہے بیگو سرائے میں بچوارہ تھانے کے بھگوانپور دیارہ میں ویخوف اپرادی نے کسان کی گولی مارک رہتیا کر دی اور ایک ٹریکٹر پر لوڈ گے ہوں اناج لوٹ لیا گھٹنا کے بعد علاقے میں لوگ دہشت ہوئی نالنم میں پرولپور پرکھنڈ کے بکرمپور گاؤں میں خیت میں آگ لگ گئی جس سے پانچ بگھا سے زیادہ زمین میں لگی ہوئی فصل جلترخاہ ہو گئی چھپرہ کے پرسہ میں نقسلیوں نے امنور کے پور بدھائے کرشن کمار ارف منٹو سنگھ کی دال مل کو آگ کے حوالے کر دیا کئی نقسلی پرسہ کے مرزا پور میں سنچالت دال میں پہنچے اور ٹائر میں آگ لگانے کے بعد فیکٹری میں آگ لگا دی اور انگباد کے بیلا گاؤں میں پانچ راؤنڈ فائرنگ ہونے سے افرا تفریمچ گئی سوچنا پا کر موقع پر اپہارہ تھانہ دکش پہنچے اور معاملے کی پرتال کی گرامینوں نے پولیس کے خلاف جم کر نارے بازی کی اور پولیس پر بھی گم بھی رابط لگائے بیہار کے بھوجپور میں تیز رفتار ٹریکٹر کی چپیٹ میں آنے سے ایک ٹرک خلاصی کی موقع ہو گئی گھٹنا کے بعد غصائے تھانے لوگوں نے سکڑی ناسری گنج ایس ایچ اکیاسی مخیمار کو جام کر دیا اور جم کر ہنگامہ کیا ویشالی میں گھائل ڈمپر کے اپچالک کی موقع کے بعد آکروشت لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا گھٹنا سے غصائے لوگوں نے شب رکھ کر سڑک کو جام کر دیا نوادہ زلے کے رجولی تھانا کشیت مستھت این ایچ اکیس کے کریگاؤں موڑ کے پاس ایک بس پلٹ گئی جس سے بس پر سوار بارہ لوگ ڈھائل ہو گئے تیز رفتار کے چلتے بس آرین سے پوکر پلٹ گئی بس راچی سے رکھ سوال جا رہی تھی سیتامنی کے رونی سید پور چوک پر دکھا تیز رفتار کا کہہر واہن سے کچل کر ایک بیوک کی موت آکروشت لوگوں نے کیا این ایچ ستتر کو جام پرتنامی ویدھان سبا کے پاس بائیک سواہ بدوانشوں نے سبزی ویاپاری سے لوٹ پارٹ کی حالکہ لوٹ پارٹ کی واردات سی سی ٹی میں قید ہو گئی ہے جس کے بعد پوٹیج کے آدھار پر پولیس بدوانشوں کو پکڑنے میں جھڑ گئی ہے موتیہاری میں شراب کے نشے میں حراست میں لیے گئے ایک آروپی کی علاج کے دوران موت ہو گئی پولیس نے شنیوار کو منوج نام کے شخص اور شراب کے نشے میں حراست ملیا تھا چھپرا کے مڈھورا میں اپرادی نے ایک آٹھ سال کے ماسوم کی گلہ ریت کا ہتھیا کر دیا اور شب کو جھاڑی میں پھینک دیا بچے کا شب آج سبح برامت کیا گیا بچہ رویوار شام سے ہی لاپتہ تھا سہرسہ میں زمین ویواد میں ایک کلیوں کی بیٹے نے اپنے پیتا کو دھاردار ہتھیا سے حملہ کر گمہی روپ سے گھائے کر دیا حالانکہ لوگوں نے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کیا لیکن علاج کے دوران بزرگ کی موت ہو گئی منگیر زلے کے دھرہرہ میں ایک یوکی گلہ دبا کر ہتھیا کر دی گئی شب ملنے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو برامت کر لیا مرتک دیر شام ہی گھر سے نکلا تھا بیگو سرائے میں گنڈک ندیم اسنان کرنے کے دوران ڈوبنے سے ایک مہیلہ کی موت ہو گئی مہیلہ جب سرائن کر رہی تھی تب ہی وہ گہرے پانی میں چلی گئی اور جب تک ستھانی لوگ مہیلہ کو بچانے پہنچے تب تک مہیلہ کی موت ہو چکی تھی چیتی درگا کے انتیم دن وجہش دشمی کے موقع پر نالندہ زلے کے بند پرکھنڈ کے اترتھو گاؤں ستھت دیوی مندر پر اسم بشال بھگوٹی جاغرن کا آیوجن کیا گیا جس میں یوپی جھارکھنڈ اور بیہار کے کلاکاروں نے ایک سے بڑھ کر ایک گیت اور نرتے کی پستوٹی دی منگیر میں ماں درگا کے جائکاروں کے ساتھ شردھالوں نے شیرپل کی بڑی درگا کو انتیم بدائی دی دلہٹا اور لال دروازہ درگا ستھانی ہوئی ماں درگا کی بھویار تھی ساہیب گنج ادھوہ کے پیارپور پنچائت کا حال بے حال آدرش گرام میں آنے کے باب جود بھی گاؤں میں مول بھوٹس ادھاؤں کی کمی ہیں ستھانی لوگ اس کے لیے سانسپ کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں گوپالسہ حقوق کو انگریس نے ہزاری باگ سے دیا ٹکٹ زی میڈیا سے خاص بات چیت میں سونیا اور راہل کا جتایا آبھار اے جی ایسیو پر دیا گئے بیان پر پارٹی نے ہیمن سورین پر پرٹوار کیا ہے اے جی ایسیو پاگیخش حسن انساری نے کہا نرسمہ سرکار کو بچانے کے لیے یہ جھامو مہی تھا جس نے چار سانسپوں کے ڈیل چار کروڑ میں کی تھی کھونٹی کے طور پاسے جی ایم ایم ویدھائک پولوش سورین مہا گڑبندن سے ناراض بتایا جاتے ہیں انہوں نے خود کو کھونٹی لوگصبہ کے انترگت ہونے والی مہا گڑبندن کی بیٹھکوں سے دور کر لیا ہے مہا گڑبندن کے پرچار پرساز سے بھی دوری بنا لی ہے جھارکن کے بڑھکا گاؤں میں دوہزار سولہ میں گولی کان کے عروفی پوربنطی یوگیندر ساو نے نیائے دھیش ایس ایس پرساز کی کورٹ میں سرندر کر دیا یوگیندر ساو پر دنگا اور ہلسا بھڑکانے کاروں پاکڑ کے پاکڑیا پرکھڑ کے جی ایم ایم کار ریالے میں کارکرتاؤں کی ایک وشیش بیٹھا کوئی جس کی ادھیکشتہ پرکھڑ ادھیکش موتی لاحف ہانسدہ نے کی بوت کمیٹی اور بوت لیول کارکرتاؤں کو دشان نردیش دیئے گرڈی میں دومری تھانکشت کے جنی دھی پنچائت کے کاناڈی گاؤں میں نقصریوں نے مخویرے کے عروفے ایک شخص کی حتیہ کر دی ہے گھٹنا کے بعد گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے پولیس موقع پر پہنچ کر ماملے کی چھانگیر میں جھوڑ گئی ہے پولیس نے شب کو برامت کر لیا لوہر دگا میں 23 اپریل کو پی ایم موڈی اور یوپی کے سی ایم یوگی اتنات کے سمبھاوت کارکرم پر کانگریس پرتیاشی سکھدی بھگت نے تنز کسا ہے بھگت نے کہا کہ پی ایم اور یوپی کے سی ایم کا لوہر دگا دورہ بی جے پی کے اندر کی گھبرات کو بتا رہا ہے پاکڑ کے پاکڑیا پرکھن کے جے ایم ایم آفیس میں کارکرتاؤں کی ایک وشیش بیٹھا کوئی جس کی اندھرشتہ پرکھنڈ ادھرش موتی لال ہانسدہ نے کی بوت کمیٹی اور بوت لیول کارکرتاؤں کو پارٹی پرتیاشی پر جتانے کا دشان نردیش بھی دیا گیا کوڑرما لوکصبہ میں جھومری تلہیہ نگر پریشت کے پانچ پارشت انہیں جھارکھر بی جے پی پردیش کاریالے میں بی جے پی کی میمبرشپ لی گریڈی سے جی ایم امیدوار جگرنات مہتو نے اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار سووے میں اینڈی اے کا سوپرا ساکھ ہو جائے گا حالکہ مہا گڑوندن کے پی ایم پر کے امیدوار پر وہ کچھ بھی ساف ساف کہنے سے بچتے نظر آئے دھنباد لوکصبہ سیر سے جھریہ بی جے پی کے بدھائے سنجیر سنگھ کے چھوٹے بھائی منیش سنگھ نے نردلیہ چناؤں لڑنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنا منفیسٹو بھی جاری کر دیا ہے جس میں دھنباد کے لوگوں کی سمسیاؤں کو دور کرنے کا وعدہ کیا گیا پاکڑ میں دمکا زون کے آئی جی رنجیت کمار پرساد نے پولیس پاکہ کاریوں میں ساتھ سمکشات مد بیٹھت کی ہے آئی جی نے لوگصبہ میں چناؤں کی تیاری کی سمکشات گیرڈی میں بیہار کی سیمائی علاقوں کی بھیلوہ گھاٹی تھا نکشت کے گھر پہری جنگل میں پولیس اور نقصریوں کے بیچ منبھیڑ ہو گئے منبھیڑ میں تین نقصریوں کے مار جانے کی خبر ہے جبکہ منبھیڑ میں ایک پولیس کے جوان کے گھائل ہونے کی بھی خبر بتائی جا رہی ہے ہزاری بار کے کوررا تھانا کشتر میں جنوس کے دوران ایک یوک بکی کمار کو گھات لگا کر اگیا تھملاور نے چاہ کو گھوپ دیا تدکال بکی کو اسپتال لے جائے گیا لیکن اسے بچایا نہیں جا سکتا جام تارہ زلے کے مہی جام میں چہتی درگا میلے میں بیلون پھلانے والے سیلنڈر کے بلاس ہونے سے ایک یکتی کی جان چلی گئی حادثے میں دو بچے بھی زخمی ہوئے ہیں بیلون میں گیس بھرا جا رہا تھا اسی دوران سیلنڈر میں بھی سپھوٹ ہو گیا ایک آدھشی پر ہزاری بار میں جنوس کے لے کر پرشاہ سن کے سامنے بڑی چنوٹی پولیس پرشاہ سن نے چھ ہزار سے زیادہ اترک پولیس بل کی تینافی کیا اس میں باہر سے بھی پولیس بل منگائے گئے ہیں پاکڑ میں دمکا زون کے آئی جی رنجیت کمار پرساد نے پولیس پرادہ دکاریوں کے ساتھ سمیقشات پر بیٹھا کی اس بیٹھاک میں لوگ سبا چناؤں کی تیاریوں کی سمیقشا کی گملا میں عوید سمبندوں کی شک میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی سلیٹ سے کچل کا جان لے لی گھٹرا کی سوشنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو قبضے ملے کا پوست موٹم کے لیے گملا بھیر دیا ہزاری باغ میں اتحاسک رام نووی کا جنوس میں لاتھی اور تلوار بازی کے پردرشن کے دوران لگ بک سوش لوگ اب تک معمولی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں سبھی گھائلوں کا علاج صدر اسپطال ہزاری باغ بھی چل رہا ہے جنوس آج دیر شام تک جاری رہنے کی سمحب ساہیب گھنٹ زلے رہا کے راج محل کے کنہیہ اسثان میں رام نووی کے افسر پر اس کون کے کرشن بھکتوں نے پوجہ ارچنا کی کرشن بھکتوں نے اپنے طور طریقے سے رام نووی پر منائے اور ہون بھی کیا لوگ سوشناوں میں اترے پرتیاشیوں نے یہ گتوگیوں بڑھ گئی ہیں پرتیاشی دیوی دیوتاہوں کے آشرباد کے لیے مندر بھی پہنچنے لگے ہیں گڑھوا سے بیجے پی پرتیاشی بیڈی رام نے گڑھ دیوی مندر پہنچ کر ویدیوات پوجہ ارچنا پلاموں میں بیتے دن تاپاہیں 42.5 دگری سیلسس رہا یہاں میں اطلان کے دوران بھیشن گرمی کا نمان ہے راجی میں مدیہ پیل سے مائی تک بھیشن گرمی پڑتی ہے گورکپر سے بیجے پی نے فیلم ابھی نے تار ربی کیشن کو منائیا امیدوار موجودہ سانسا پرمینی نشاد کو بیجے پی نے سند کبین نگر سے دیا ہے ٹکٹ پانچ اور امیدواروں کا اعلان کیا پاکستان نے پھر کیا سیز فائر اولنگھان نوشیرہ سیکٹر میں سیما پار سے فائرنگ کی کپوڑا کے ماچھل سیکٹر میں شہید میجر وکاس سنگھ کو شردھانلی دی گئی سیما پرگشت کے دوران کھائی میں گر گئے جمع کشمیر کے نوہٹا میں اگیات لوگوں نے مدان کے اندر میں آگ لگانے کی کوشش کی بدماش کے منصوبے ناکام ہو گئے عمران خان کی راہ پر پاکستان کے اچھا یکت سوہل محمود کہا چناؤ کے بعد بھارت سے باتچیت کی امید ٹیرر فنڈنگ پر نظر رکھنے والے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کا پاکستان کندردیش سونے کی خرید فروغ پر رکھی جائے نظر مایا وطیف پر چناؤ میں دھرم کے آدھار پر ووٹ مانگنے کا آئروپ ہے چناؤ آئیو نے سپریم کورٹ میں دی تھی رپورٹ چناؤ آئیو نے کورٹ کو کہا اس کی عدھکار سیمت ہے فلم پی ایم مودی پر سپریم کورٹ کا چناؤ آئیو کندردیش فلم دیکھ کر فیصلہ لے چناؤ آئیو سپریم کورٹ نے سیل بند لفافے میں بین کرنے کا آروپ لگایا تھا جتنا ووٹ اتنا بکاس بیان پر پھر فسی کندردیش منتری مینکا گاندی سلطانپور میں بھاشن کے دوران بکاس کی اے بی سی اور بی کیٹیگری رکھنے کا بیان دینے کا آروپ لگایا مینکا گاندی نے کہا جس گاؤں میں جتنا ووٹ ملتا ہے اسے ویسے بکاس کی کیٹیگری میں ہم رکھتے ہیں مینکا گاندی سلطانپور لوگ سوہ سیر سے بیجے پی امی بار مایابتی کا بیجے پی پر نشانہ کہا مینکا نے مکتاتاؤں کو دھمکایا سی ایم یوگی نے بھی جن سبح کے دوران جنتا کو کھلی دھمکی دی مایابتی نے بیجے پی کے روئیے کو جن ویروڈی بتایا کہا جناب میں بیجے پی کو ہرانے کی ضرورت جمعو کشبیر میں محبوہ مفتی کے کافلے پر پتھر بازی کئی گاڑیوں کو نقصان محبوہ پوری طرح سے سرکشن انتناگ میں موجود کھیرم درگاہ سے جاتے ہوئے محبوہ کہ کافلے پر ہوا پتھراؤ ایسکارٹ کر رہی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا امیٹھی سے بیجے پی امیدوار سمریتی ایرانی کا راہل پر حملہ کہا امیٹھی آ کر نامانکن کرنے کی مجبوری نہ ہوتی تو راہل نامانکن بھرنے بھی امیٹھی نہیں آنے سمریتی ایرانی نے کہا امیٹھی کی جنتہ پندرہ سال سے لاپتہ اپنے سانسکر کو ڈھونڈ رہی ہے سمریتی ایرانی نے کہا لوگتنطر میں مدداتا بھگوان ہوتا ہے بھگوان کو کبھی پیٹ نہیں دکھائی جاتی اسی لیے امیٹھی کی جنتہ راہل سے ناراض تیرونانت پورم کے ایک مندر میں ہوئے حادثے میں ششی تھرور گھائل ہو گئے سر میں آئے چھے ٹانکے خطلے سے باہر ممبئی میں اورلما ماتونڈکر کے پرچار کے دوران لگائے موڈی موڈی کے نارے کاؤنگرس ادھیکٹ راہل گانڈی نے فتح پور سیکھری میں تی جن سبحہ پیانکہ بارڈرہ بھی شامل ہوئی فتح پور سیکھری کی سبحہ میں پیانکہ بارڈرہ کا موڈی سرکار پر نشانہ کہا اگر آپ راشت وادی ہیں تو جنتہ کی آواز کیوں نہیں سنتے راہل گانڈی کی آج گجرات اور بھاراش میں بھی ریلی بھاونگر اور ناندیر میں جن سبحہ کو کریں گے سمبود پریانکہ بارڈرہ کا آج ہونے والا امیٹھی دورہ رد ہوا راہل گانڈی کے لیے پرچاہ کرنے جانے والی تھی بیجے پی ادھیکش امیت شاہ کی آج گجرات میں دو ریلیاں گرہی منتری راجناز سنگھ یوپی کے دورے پر مطرور بدایوں میں جن سبحہ کو کریں گے سمبود چھتیزگڑ کے کورمہ میں پی ایم موڈی کے دورے کو لے کر تیاریاں تیز نیمنترن کے لیے باٹے جا رہے ہیں پی لے کارڈ منگلوار کوہنی ہے ریلی ریلی کے بعد بھوگنیشور میں روڈ شو یوپی میں اوپی راج بھر کا بی جے پی پی پر آروپ بی جے پی کے سمبل پر چناو لڑنے کا بنایا دباو یوپی کی پچس سیٹوں پر چناو لڑنے کا اعلان کیا بینک بیلنس کے معاملے میں بی ایس پی نمبر ایک دسمبر دوزہ اٹھارہ تک خاتے میں چھ سو سبتر کروڑ روپے جمع سوطر کے حوالے سے خبر بینک بیلنس کے معاملے میں سماج وادی پارٹی دوسری نمبر پر کانگرس تیسرے ٹی ڈی پی چوتھو اور بی جے پی پانچوے نمبر پر روح تک سے بی جے پی امیدوار اروند شرمہ نے وکاس کی مددے پر دیپیندر ہڈا کو گھیرا دیپیندر نے کہا اروند شرمہ کی پیرشورٹ سے ہوئی انٹری اوریشہ کے کھردہ میں بی جے پی نیتا مونگلی جینہ کی حتیہ سے تناؤ بائک سوار بدماشوں نے ماری گولی نبینان باغ میں بی جے پی دفتر کے کاز حملہ ہوا بی ایس پی کیے سولہ امیدواروں کی لسٹ میں باہو بالیوں پر مہربانی مختار کے بھائی افضال انساری کو ٹکٹ ملا بہراش کے گڑچ رولی میں چار مددان کے اندروں پر دوبارہ مددان نقصالی حملے کی وجہ سے گیارہ اپریل کو چناؤ آئیو کی ٹیم پہنچ نہیں پائی تھی مہاراش کے بیڑ میں چھتکیس امیدوار میدان میں ہے اور پریتا مونڈے کی ٹکر انسی بھی پرتیاشی بجرنگ سون وڑے سے ہے بانگلہ دیش کے فیلم او بینیتا فردوس نے ٹی ایم سی امیدوار کا پرچار کیا ٹی ایم سی امیدوار کے لیے مانگے دوں پشمنگل کے کچھ بیار میں بی جے پی ٹی ایم سی کے بیچ ڈھڑا ٹی ایم سی کارکرتا کو بوری طرح سے پیٹا گیا پشمنگل کے وردبان میں بی جے پی نیتا کو گولی ماری گئی بالبال بچی جان اسپتال میں بھرتی کیا گیا رتلا میں گوٹھڑا ماتا جی کی بڑی بھوششوانی مودی کو ہی پھر سے پی ایم منانے کا دعویٰ کیا ونڈے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کے پندرہ کھلانیوں کا اعلان سو شہر سو خبروں میں فلحہ لیتا ہے یہ چھوٹے سے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد کچھ اور خبریں دیکھیں گے